اسلام علیکم سٹورنٹس خانس اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید ہے استقبال ہے بچوں آج ہم نائنت کلاس کے علم ریاضی حصہ دوام میں جو ہے سبق نمبر نو ستح کا رقبہ اور حجم ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو ہے آپ کو مشکی سٹ نو اشاریہ ایک اور مشکی سٹ نو اشاریہ دو ہم نے دے دیا ہے اگر آپ کو ابھی تک اپنے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم مشکی سٹ نو اشاریہ تین کا جو ہے مکمل حل کرنے آلیں جس میں محض پانچ ہی سوالات ہے جس میں کرے کا جو ہے اس کے اوپر سوالات دیئے گئے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں نے ہمارے پورانے ویڈیوز اگر دیکھے ہوں گے تو اس میں ہم نے آپ کو تمام فارمولیز وغیرہ بھی بتایا ہے تو چلیے آئیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ہمارا سوال نمبر ایک سوال آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کیا بھولا گیا ہے کہ زیل میں دیئے ہوئے کرروں کے نسوکتر ظاہر ہو گئے ہیں یعنی یہ نسوکتر ہے یہ کرروں کے کیا ہے نسوکتر ہے تو ہمیں کیا بولتا ہے تو ان کی کرروں کی خمدار ستوں کا رقبہ اور حجم معلوم کیجئے خمدار ستے کا رقبہ اور حجم تو نسوکتر کو انگلیش میں ریڈیس کہتے ہیں اس لئے آس ظاہر کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کیا ہے آر برابر فور تو پہلا کوشن ہمارا یہی ہے تو کررے کی خمدار ستے کا رقبہ آپ کو بتاؤنا چاہیے پہلا پوائنٹ کے لئے عمل کر رہے ہیں یہاں لکھیں گے کررے کی خمدار ستے کا رقبہ تو کررے کی خمدار ستے کا رقبہ کا فورمولا کیا ہوتا ہے فور پائر اسکوار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چار پائر کی قوت دو چار پائی کی قیمت دیکھو یہاں پر دکھی ہوئی ہے تین اشار ایک چار ہم کو لکھنا ہے تین اشار ایک چار اور آر کتنا ہے پہلا سوال کے لئے ہم حل کر رہے ہیں تو آر کتنا ہمارا چار ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے چار کا مربع تو اس کو سوال کر رہی ہیں آگے چار زرب تین اشار ایک چار زرب چار کا مربع کتنا ہوتا ہے سولہ ہوتا ہے چار کا مربع کتنا ہوتا ہے سولہ ہوتا ہے اب دیکھئے تین اشارہ ایک چار کو ایسے ہی رکھیں گے چار اور سولہ کو اگر ضرب کریں تو سولہ چوہ کتنا ہوتا ہے چوہ سوٹ ہوتا ہے اب ان دونوں کو اگر ضرب کر دیا جائے تین اشارہ ایک چار کو چوہ سوٹ سے ضرب کر دیا جائے تو دو سو اشاریہ چھانوے یہ عدد ہم کو ملتا ہے تو ہم نے رگبہ معلوم کیا ہے خمدرزدیک رگبہ اور تمام چیزیں سم میں دی گئی ہیں اس کے نسو گتر تو ہم یہاں لکھیں گے مربع سام یہ ایک آئی لگانا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کا مارکس جو ہے کینسل ہو سکتا ہے تو یہ کررے خمدہ ستے کا ہو گیا اور اب جو ہے ہمیں حجم بھی معلوم کرنا ہے تو بچھو آپ دیکھیں حجم کا ذابطہ آپ کو بتاؤنا چیز کررے کا حجم کررے کا حجم کے لئے ہم ڈائے لکھیں گے چار بٹا تین پائی آر کیو پائی آر کیو بھی اس کا فورمولہ آتا ہے کررے گا جم کا تو چار بٹا تین ویسی رہے گا ذرب میں کہا ہے تین اشار ایک چار لکھیں گے پائی کی قیمت اور آر کتنا ہے چار ہے تو چار کا مقب ہے نا تو اس طرح سے لکھیں گے چار بٹا تین ذرب تین اشار ایک چار ذرب چار کو تین مرتبہ ذرب کی جائے گا تو کیا بنے گا چار چوک سولہ سولہ چوک چوک چو سٹ چار ذرب چار چار چوک سولہ چوک چو سٹ تو ڈائریکلی بھی آپ جو ہے چو سٹ لکھ سکتے ہیں ہے نا اس طرح سے تو میں ڈائریک سٹی فور لکھتا ہوں ہے نا پھر آپ کیا کریں گے تمام آداد کو جو ہے چار تین اشار ایک چار اور چو سٹ سب کو ذرب کر دیں گے اور پھر اس کو جو ہے تین سے تقسیم کریں گے ہے نا جو بھی آپ کا آداد آئے گا اس کو تین سے تقسیم کریں گے اور جب آپ اس کو حل کریں گے ہے نا تو آپ کو جو عدد ملے گا وہ ملے گا 267.95 تو یہاں پر ان تمام سوالوں کے اندر ہے نا ضرب اور تقسیم بس یہی کھیل ہے یہی چیز کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر سوال نمبر ایک جو ہمارا حل ہو جاتا ہے یعنی جس میں نشکتر چار دیا گیا اب نشکتر نو دیا گیا جو پوائنٹ نمبر دو ہے اس کو سول کرنا ہے اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے خمدار ستے کا رکبہ اور حجم معلوم کرنا ہے تو سیم فورمل لگے گا کوشن نمبر ٹو کے لئے تو میں لکھتا ہوں کوشن نمبر ٹو اس میں آر برابر یہ نشکتر کتنا ہے نو سم دیا گیا تو ہم یہاں پر اس کی خمدار ستے معلوم کریں گے خمدار ستے کا رکبہ اچھے سے لکھنا تو خمدار ستے کا رکبہ آپ تک ہے فور پائر اسکوار فور پائر اسکوار تو فور انٹو پائی کی ویلو کیا ہے تین اشاریہ ایک چار ہے نا آر کتنا ہے نو ہے تو نو کا مربع اس طرح سے چار ضرب تین اشاریہ ایک چار ضرب نو کا مربع ایک ایسی ہو جائے گا ہے نا ایٹی ون ہو جائے گا اب آپ کیا کریں گے ان تمام نمبرز کو جو ہے ضرب کر لیں گے تو ضرب کر لیں گے تو آپ کو ملے گا ون زیرو ون سیون پوائنٹ تری سکس مربع سم ضرب کرنے آپ کو آنا چاہیے تو یہ تمام عادت کو جو ہے آپ کو ضرب کرنا ہوگا اب حاجم معلوم کریں گے تو قررے کا حاجم برابر چار بٹا تین پائر کیوب یہ آپ کا فرمولا ہے ہے نا فرمولا بھی یاد ہو جانا چاہیے تو چار بڑھا تین پائی کی ویلی ہو تمہیں شارعہ ایک چار جرب آر کیتکا ہے نو ہے تو نوم کا مکب ہے تمہیں تو کیا کریں نہیں نوم کا مکب یعنی نوم کو thین مرتعہ لیکن ہے تو چار بڑھا تین لعب تین اشارعہ ایک چار زرب نو 9 9 تو یہ 3 ہے کہ 3 3 تیا 9 کینسل ہو گئی ہے تو یہ 4 تیا 12 ہو جائے گا یہ 4 اور یہ 3 تو 12 ہو جائے گا پھر 3 اشارہ 14 اور پھر 9 9 1 اس طرح سے تو اب 1 اس سی اور 12 کو آپ اگر ضرب کر دیتے ہو تو آپ کو ملے گا 972 مجھے ملتا ہی ہے 3 اشارہ 14 ضرب 972 اب اس کو جب اگر آپ ضرب کرتے ہیں تو آپ کو جو جواب ملے گا حجم کا وہ ملے گا 3052.08 اب حجم معلوم کریں آپ نے تو مقب سم یہ ایک آئی لگی اوپر بھی ہم شاید ایک آئی دالنا بھول گئے تو آپ کو مقب سم لکھنا ہے مقب سم اگر نہیں لکھیں تو آپ کے انسر مارکس کینسل ہو سکتے ہیں تو دو سوال ہو گئی یہاں پر تیسرا سوال تیسرے سوال کے اندر بھی یہاں پر ہم کو وہی دو چیز معلوم کرنی ہے خمدار ستے کا رقبہ یا ستے کا رقبہ اور حجم تو یہاں پر ر یعنی جو نسو کتر ہے وہ 3.5 دیا گیا ہے کتنے دیا گیا ہے 3.5 دیا گیا ہے تو وہی ستے کا رقبہ یا خمدار ستے خمدار ستے کا رقبہ اس کی قررے کی تو اس کا فارمولا ہے 4πR سکوار یہ لکھ دیئے 4 into پائی کا ویلو کتنا ہے 3.14 ہے آرگی 3.5 کا مربع تو آپ کیا کریں گے سب کو ضرب کریں گے تو 4 3.14 ضرب 4 ضرب 3.5 کو دو مرتبہ لکھیں گے ہے نا اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ 35 کا جب سکوار کیے جاتا ہے تو 1,2,2,5 اس کا ہوتا ہے نا تو 4 ضرب 3,1,4 اور یہ کیا جائے گا 1,2,2,5 آشارہ دودت کے بعد یہیں 12.25 ہو جائے گا اب اس کو اگر ہم لوگ 4 ضرب کر دیتے ہیں تو یہ کیتنا ہو جائے گا 3,1,4 ہو ایسی لکھیں گے یہ نمبر کو 4 ضرب کر دیں گے تو 49 49 آ جائے گا اب جب ان دونوں کو ضرب کر لیں گے ہم لوگ تو ہم کو ملے گا 153.86 مربع سم یہ ہم کو ملے گا تو تیسرے سوال کے اندر جو نسیو کو 3,5 دیا گیا ہے اس کی خمدار ستے رقبہ کررے کا ہم نے آلکم کر لیا اب کررے کا حجم فوئی فورمولا 4 3 پائر پائر کیوب ہی فورمولا ہے تو 4 بٹا 3 پائی کی عمد 3 اشار ایک چار آر کتنا ہے 3.5 مقب 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 یعنی تین مرتبہ ضرب کرنا ہے تو یہاں پر ضرب ہی کرنا ہے زیادہ سیادہ اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے 4 بٹا 3 بھرہ 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 تین اشار ایک چار ہے آر کتا ہے آپ کا پانچ سم ہے تو پانچ کا مرب کیا کریں گے دو ضرب تین اشار ایک چار ضرب اس کو کیا کریں گے پانچ ضرب 5 دیکھو 5 اور 2 کو ضرب کریں گے نا آپ تو کیا جگہ دس آ جائے 5 دنی دس تین اشار ایک چار جب پانچ جب دس سے تین اشار ایک چار کو ضرب کرتے نا تو آشار اشار 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 بن جائے گا کیا بن جائے اشار 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 کرلو تو اپ کو 157 مل جائے مرب سم خمدار ستے کا رقبہ ملوم کھل ستے کا رقبہ دیکھو نشو قررے قررے ستے کا رقبہ نشو قررہ لکھا میں نے نشو قررے ستے رقبہ تین ضرب پائی امت کیا 3 اشار ایک چار ہے آر کیتا 5 ہے تو 5 کا مرب 3 اشار ایک 3 ضرب 3 اشار ایک چار ضرب 5 پچیس ہے نا تو 5 کا مرب جو ہے 25 ہوتا ہے نا اور 25 35.5 مرب سم یہ ہم کو عدد ملتا ہے تو بس ضرب کرنے آنا چاہیے سوال نمبر 2 بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب بڑھتے آگے سوال نمبر 3 کی طرف سوال نمبر 3 میں کیا بولا گیا ہے 2826 مرب سم خمدار ستے کا رقبہ ہم کو دیا گیا تو اس کا حجم معلوم کرنا دیکھ بھئی کورے کی خمدار ستے کا رقبہ دیا ہے مرب ستے کا رقبہ ہے ستے کا رقبہ یا نہیں خمدار ستے تو ہم یہ لکھیں گے مرب سم خمدار ستے رقبہ ہے کورا کورے ہم دستے کورے کی خمدار ستے کا رقبہ وہی ایسی رکھیں گے پائی کی مط کتنی ہے 3 ایسی رکھ دی ہے آر نسو تو تم معلوم ہی نہیں تو وہ ایسی رہے گا اب آپ کیا کریں گے اب آپ کیا کریں گے ٹو ایٹ ٹو سکس کے بٹے میں چار اشار ایشار ایک چار کو لگے جائیں چار ضرب چار کو لگے جائیں اور آر یہ رہے گا یعنی ضرب کی چیز ہمیشہ تقسیم میں جاتی ہے اب آپ دیکھئے دھیان سے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ سول کرنا تھوڑا سا مشکل آپ لوگ کو لگ سکتا ہے اس لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے اوپر بہت بڑا عدد دیا گیا ہے نیچے بہت چھوٹے نمبر ہیں تو ہم اوپر والے عدد کو 2826 کو کچھ اس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں الگ الگ عدد سے تاکہ نیچے والا نمبر اس پہ آ سکے تو ہم نے الگ الگ نمبر سے زرب کر دیکھا تو 9 سے اگر ہم زرب تقسیم کرتے ہیں اس کو 2826 کو تو کیا آتا ہے 9 23 27 ہے نا 1 بچا پھر 12 اتارے 9 ایک 9 3 بچا پھر یہ 6 اتارے اور 9 4 36 ہوتا ہے تو یہ پورا پورا 9 سے تقسیم ہوتا ہے یہ عدد 2826 جو نمبر کی اجزہ بھی کر دی 9 3 14 اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں 4 3 14 3 14 3 14 دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں تو اب میں کیا کروں گا یہاں پر 9 3 14 تو میں ویسے ہی رکھوں گا ہی زرب اوپر لکھوں گا 100 کیونکہ نیچے دو 4 1 3 14 3 14 3 14 14 14 3 14 3 14 4 4 4 4 4 5 20 20 طرح سے 9 25 25 25 25 25 پانچ میcho 6 جیسے گیا ہم پر حیل ڈالی ڈالی 5 3 4 4 2 3 3.14 ہے اور آر ہمارا آگے ہے پندرہ کوت تین پندرہ آگے ہے تو پندرہ کوت تین چار بٹا تین ضرب 3.14 ضرب پندرہ ضرب پندرہ ضرب پندرہ تینے کا تین تین پنجے پندرہ ہے نا پھر پانچوں کو بیس ہو جائے گا یہ پانچ اور چار بیس ہو جائے گا تین اشارے ایک چار ہو جائے گا اور پندرہ کا مربع دو سو پچیس ہے نا اس طرح سے اب جب تمام آدات کو جب اب ہم ضرب کر لیں گے ہے نا تو ہم کو ملے گا یہاں پر ون فور ون تھری زیرو مکب سم ہے نا یہ آپ کے ضرب کرنا ہے اور ضرب کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے تو یہ آپ کر سکتے تو یہ حجم بھی آگیا ہمارا سوال نمبر تین یہاں پر مکمل ہے نا آگے بڑھتے ہیں ہمارے سوال نمبر تین مکمل ہو جانے کے بعد سوال نمبر چار کی طرح سوال نمبر چار کیا بولا گیا ہے بڑا خطرناک سو سوال لگتا ہے دیکھو مشکل نہیں ہے ایزی ہے بس تھوڑا سا آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ سوال نمبر جو چار ہے اس میں دیکھو حجم دے دیا گیا ہے تین اڑتیس ازار آٹ سو آٹ یہ نا قررے کا حجم دے دیا گیا تو ہم وہی فورمولہ لگائیں گے قررے کا حجم قررے کا حجم کا فورمولہ کیا ہے چار بٹا تین پائی آر کیو یہ ہمارا فورمولہ ہے اب یہ جو دیا گیا ہے ہم کو اڑتیس ازار آٹ سو آٹ ہو رہنے دیں گے چار بٹا تین پائی کی عمت بائیس بٹے سات دی گئی اب یہاں پر بائیس بٹے سات رکھنا ہے آر ہم کو معلوم کرنا ہے نسوکتر ہم کو معلوم نہیں ہے دیکھو زرب کی چیز ہمیشہ تقسیم اور تقسیم کی چیز ہمیشہ زرب میں آتی ہے اڑتیس ازار آٹ سو آٹ کے زرب میں تین اور سات چلے جائیں گے اور یہ اوپر والے جو نمبر ہے چار زرب بائیس یہ تقسیم میں آ جائیں گے اور نسوکتر جو معلوم کرنا ہے آر کیو وہ یہاں ہی رہے گا ایک طرف نیچے والے آداد ادھر اوپر چلے جائیں گے اور اوپر والے آداد نیچے آ جائیں گے اب ہم کیا کریں گے گیارہ کے پاڑ سے کٹنے کو دیکھتے ہیں گیارہ دنی بائیس پھر یہ گیارہ تیا تیس ہے نا پانچ بچے بچے یہاں پر تو اٹھاون بن گئے پھر گیارہ پنجے پچ پن ہم کر سکتے ہیں تین بچے تو تیس ہو گئے گیارہ دنی بائیس لے لیں گے پھر یہاں پر آرڈ بچے گا تو باجو میں گا تا اٹھ سی ہو گئے تو گیارہ آٹھے اٹھ سی اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پھر بعد میں ہم دو سے اس کو کریں گے واپس سے دو ایک آ دو دو ایک آ دو کریں گے اس کو دو ایک آ دو ایک بچہ پندرہ بنے دو ستے چودہ دو ستے چودہ اور پھر ایک بچا دو چھنگ بارا 2 چھنگ 8 چار سے کرتے اس کو چار سے تو چارے کا چار چار چھنگ سولہ پھر ایک بچا پھر چار چھنگ سولہ اور چارے کا چار تو یہ چار ایک چارسو ایک تالی ضرب تین ستے اکیس تین ضرب سات ہوں جائیں اگریس اب آپ کو پتا ہونہ چاہیے یہ اکیس کا مربع ہے بچو اکیس کا یہ مربع ہے اور یہ اکیس ہے اکیس رب اکیس کا قوت دو ہے یہ سمجھ لو چار سو اکتالیس کا اکیس کی قوت دو ہے کیونکہ اکیس کا مربع ہے وہ اس لئے میں نے اس طرح سے اکیس کا اسکوار لکھا ہے اور اکیس تو اکیس کی قوت تین ہو جائے گی ہے نا جزرون مقب کرنے پر تو ہمارا آر برابر کیا جائے گا اکیس آ جائے گا اکیس سم تو ہمارا اکیس خمدار ستے کا رقبہ ڈائریک لکھ رہے ہیں تو چار اور پائی کی عمد بائیس بٹے ساتھ نیسو کی طرف اکیس ہے تو اکیس لائے ہم نے تو اکیس کا مربع تو چار ضرب بائیس بٹے ساتھ ضرب اکیس ضرب اکیس تو چار اکا چار ساتھ ساتھی اکیس ساتھ ساتھی اکیس اس طرح سے ہوگا تو یہ کیا ہے چار ضرب بائیس ضرب تین ضرب اکیس اس سب کو ضرب کر لیں گے آپ تو آپ کا انصر آ جائے گا دیکھو یہ اٹھے سی ہو جائے گا یہ اور 63 ہو جائے گا اب ان دونوں کو بھی ضرب کر لیں گے تو آپ کا ڈبل فائف ڈبل فور مربع سم یہ آپ کا آ جائے گا تو یہاں پر سوال نمبر چار بھی جو آپ کا مکمل ہو جاتا ہے بہت ہی سیمپل ہے آسان ہے بس ضرب تقسیم کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر پانچ جو کہ اس مشک کا آخری سوال ہے کیا بولا گیا کہ نصف کررے کا حجم دیا گیا ہے اٹھرہ ہزار پائے دیا گیا ہے مکب سم تو اس کا کتر معلوم کرنے کے لئے بولا گیا ہے تو وہی نصف کررے کا حجم فورمول لگائیں گے نصف کررے کا حجم نصف کررے کا حجم کا دب تک ہے دو بٹا تین پائر کیوب ہے ہے نا تو یہ دیا گیا اٹھرہ ہزار پائے اٹھرہ ہزار پائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سوال میں پائے کی قیمت دین ہی گئی ہے یعنی اس نے اشارہ دیا کہ پائے کی قیمت کچھ رکھو مت پائے ویسی ہی رہنے تو آر آپ کو معلوم کرنا ہے کیونکہ کتر معلوم کرنا ہے تو پہلے نصف کتر معلوم کا بعد میں کتر معلوم ہوگا تو اب دیکھو کیا کریں گے اٹھرہ ہزار پائے کے ضرب میں تین چلا جائے گا اور یہ جو دو پائے ہے اوپر وہ نیچے آ جائے گا اور یہ آر کیوب ایسی رہے گا دیکھو پائے پائے آپ کینسل کر سکتے ہیں دو ایکہ دو دو نوہ اٹھرہ اور یہ تین زیرو تو نو تیہ کتنا ہوتا ہے ستہائیس ہوتا ہے اور یہ تین زیرو ستہائیس سو کس کا ہوگا تیس کا مکب ہوگا تو جذرو مکب جو اگر ہم کریں گے جذرو مکب اس طرح سے اگر ہم کریں گے ایسے تو یہ آر برابر یا نیسو کتر کتنا جائے گا تیس آ جائے گا نیسو کتر کتنا جائے گا تیس آ جائے گا اب ہمیں کتر معلوم کرنے کے لئے بولتا ہے تو کتر کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈائی میٹر اس لئے ڈیس زیار کرتے ہیں اور کتر کیا ہوتا ہے نیسو کتر کا دونہ ہوتا ہے نیسو کتر کو دونہ کر دو تو کتر معلوم جائے گا نیسو کتر کتنا ہے تیس ہے تو تیس رکھ دو یہاں پر تیس دونی کتنا ہو گیا سانٹ یہ سانٹ سم کتر آ گیا اور یہ ہم کا معلوم کرنا تھا ہے نا سیمپل اور آسان تو پھئی اس طرح سے جو ہے سوال نمبر جو پانچ ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے دیکھنے میں بہت مشکل تھا سوال لیکن تھوڑا سا توجہ اگر دے دی آپ نے تو بہت ایزی ہو گیا اور یہ جو ہے نا مشک ہماری آخری مشک تھی اس سبق کی امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہاں پر سلوشن ہمارا اینڈ ہوتا ہے اور امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہ جو سوالات ہیں مجموع سلدہ مرنہو یہ آپ خود سے کرنی کچھ کیجئے اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے بہت سارے مشکلات آ رہی ہیں آپ کمنٹ کیجئے ہم انشاءاللہ اس کا بھی سلوشن جل سے جل دال دیں گے بہرحال ہمارا یہاں پر سلبس مکمل ہو جاتا ہے نووی جماعت کا کافی ریکویسٹ تھی آپ لوگوں کی 9.3 مشک دالیے اب ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو آپ لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں سیلیوں میں سے شیئر کیجئے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہی ہیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور بنے رہے خان سکھیات میں کی ساتھ شکریہ موسیقی